پردیش کی رازنیتی میں اس سمیت جبانی حملوں کا دورچاری ہے پچھلے کچھ وقت سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ پردیش میں پی سی سی چیف گووین سنگھ ڈوٹاسرا بی جی پی کو لے کر حملہ ور نظر آ رہے تھے تو وہیں بی جی پی کے نیتا بھی لگاتار ڈوٹاسرا کو نشانہ بنا رہے تھے لیکن اب گووین سنگھ ڈوٹاسرا کے سر سے سر ملاتے ہوئے پورم سی ایم اشوک گہلوت نے ایک بیان دے ڈالا ہے جس نے راجستان کی رازنیتی میں حلچل مچا دی ہے اشوک گہلوت نے بیان دیا تھا کہ پردیش میں سرکار نہیں سرکش چل رہا ہے مانو اشوک گہلوت کے اس بیان سے بی جی پی کے قد داور نیتا لگاتار ان کو نشانے پر لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جوگرام پٹیل کے اگر بات کی جائے تو جوگرام پٹیل نے اشوک گہلوت کو نصیحت دی ہے کہ اس طرح کے جو بیان پورو سی ایم دے رہے ہیں وہ پہلے اپنے سرکار کے دوران جو کام ہوئے تھے جو پردیش کو کلنکت کرنے کی گھٹنائیں ہوئی تھی ان کا بھی حساب دیں راجستان کے پور مکہ منتری سری ایسوک گہلوت جنجی جوتپور میں خود میاں پھجیت اور اوروں پر نصیحت جیسے بیان دے کر کے ہم سب کو یہ کہنے کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ ایسوک جی یہ جو کعوت ہوئی ہے وہ آپ پر سرکارت ہو رہی ہے خود میاں پھجیت اور اوروں پر نصیحت یہ چلتی نہیں ہے راجستان میں وردمان کی سرکار اور یسوسی مکہ منتری آدین بھجنلال جی کے اتیازک سنکلپوں کی پورتی کو دیکھ کر پور مکہ منتری اور پردیش کانگریس کے ادیش بھوکھلا گئے ہیں انگلت بیان دے رہے ہیں ان کو یہ بہت بھی جان کر یہ ہے کہ پیپر لکھ میں دوشیوں پر پوری کاروئی ہو رہی ہے پردر پر کھول رہی ہے ان کے دوارہ لگائے گئے بڑے بڑے مگر مچ فسرے ہیں ہیواؤں کو روزگار میں اتیاز میں کام ہو رہا ہے اور پور بڑتی سرکار نے اس میں کچھ نہیں کیا پچھلی کیبنیٹ میں نبیہ جار ہیواؤں کو روزگار دینے کا سنکلپ لیا ہے اور اس کی سکر بڑتی ہو رہی ہے مہیلاؤں کی شرکشہ کسانوں کو سمان اور جل اپردتا کو جو کاری کی ہیں وہ اتیاز میں راجستان میں پہلی بار ہوئے ہیں اور مکہ منتری جی کا اس سنکلپ ہے کہ ہم دوزار پتسیس اور دوزار ستائیس تک بڑتی میں آتم نربرتہ پراب کریں گے اور کسانوں کو ان کی آف سکتہ کے انصار چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹ گھنٹے دن میں ادیوگوں کو ان کی آف سکتہ انصار بڑتی اور گھرے لو پکتاؤں کو بینہ انٹرپ سویس گھنٹے بڑتی کی جو اتیازی کاری ان کے یہ دونوں نیتہ گھبرا گئے ہیں یہاں تک کی انہوں نے بیانیں نہیں دیا ہے ان کے بیان سے لگتا ہے کہ کس کو نصیت دے رہے ہیں خود کو تو فضیعت ہو رہی ہے اور کو نصیت دے رہے ہیں میں اتنا بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی مکہ منتری بھجنلال جی نے روزگار دینے کے معاملے میں اور جو ہمارا ریسنٹ راجستان ہو رہا ہے اور اس میں جو ایمیو دن دن ہو رہے ہیں بڑے بڑے ادیوگ پتی جو راجستان کی قانون وحثتہ پیجل کی وحثتہ میجلی کے وحثتہ روزگار کی وحثتہ کو دیکھیں جو آنکھشیت ہو رہے ہیں ان سے پورا روپ سے بوکھلا گئے ہیں اور بوکھلاٹ کے آدار پر بیان دے رہے ہیں میں ان کے بیانوں کو پورا روپ سے خمدل کرتا اپنے پورے کاری کار کے دوران انہوں نے سوائے کرچی بسانے اور اپنے سوئیم کے ساتھی پور اپنے مکہ منتری اور تدکالی کانگریس ایدیس کو جن سبدوں میں پکارا ان سبدوں میں پکارنا ٹھیک بھی نہیں سمجھتے ایسے کاری کرنے والے کو ہم کو کوئی صلاح دینے کا ادھکار نہیں ہے راجستان کی ورطمان سرکار یسوسی مکہ منتری بھجلال جی کے نیتورت میں ساندار کاری کر رہی ہے اور ہمارے یسوسی مکہ منتری اپنے سنکلپوں کو پورا کرنے کے لیے رات اور دن وقتی کا ضروری لے کے لگے ہوئے قریب قریب پساز پرچے سنکلپ پورے کر دی ہیں اور ان کا یہ وشواس ہے کہ ہیواؤں کے ساتھ پورورتی کانگریس سرکار نے جو پھجیت کی ان کے ارمانوں پر جو پانی پھیرا اس کی جگہ تو ان کو پنیسمنٹ ملے گا ہی میرا پناہ دونوں لیتاؤں سے نیویدر نے اس طرح سے انگلپ بیان دے کر اپنے خود کے گرابان میں جان کر دیکھیں تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور ساتھ ہی پیپر لیگ کے چلتے یواؤں کے جو سپنے بیچے گئے تھے ان کا بھی وہ حساب دیں تو وہیں راجندر راتھوڑ نے بڑے ہی چھٹیلے انداز میں اشوک گہلوت کو ان کا جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے جی ہاں سرکس چل رہا ہے اور کانگریس کاریکال کے دوران جن لوگوں نے فرجی وڑا کیا تھا جو جوکر تھے ان کو اب اس سرکس میں پکڑا جا رہا ہے پورو مکھے مندر جی سرکس اس لیے کہہ رہے ہیں کئی جوکر پکڑے جا رہے ہیں کانگریس کے جوکر پکڑے جا رہے ہیں کانگریس کے سرکار جب تھی تو انہی کانگریس کے سرکس کے جوکروں نے پیپر لیگ کرنے میں ایک جھڑی لگا دی تھی آج بہت سے لوگ سنکسوں کے پیچھے ہیں بہت سے لوگ کردار اصلی کردار ابھی آنے والے سامنے ہیں سرکار بھشتہ چار کے جیرو ٹولرنس پر کام کر رہی ہے سرکار نے جو وعدے کی ادھے سنکل پتر گئے اس میں بچاس فیسز زیادہ وعدہ پورے کرنے والی سرکار ہے اس لیے ان کو سرکس لگ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خود کی سرکار کے کارکال کو اگر وہ یاد کریں تو ٹھیک تھے آج راجستان کے اندر جس پرکار کی جردر ارث بیوستہ وہ سوپ کر گئے ہیں جردر قانون بیوستہ سوپ کر گئے ہیں بیورو کریسی اوپر سے نیچے تک کانگریس کے سمیم بشتاچار کے رنگ میں رنگی گئی تھی آج اسی کو ٹھیک کرنے میں بھجنلال جی لگے ہیں اور میں مجھے پرسندہ اس بات کیے کہ انہوں نے کافی کچھ سرکار کو ٹھرے پڑھلا دیا اس لیے پورو مکہ منتر جی کا بیان میں کوئی دم نہیں ہے یعنی کی لگاتار حملہ ور جو جبانی حملے ہیں وہ دور جاری ہے اس سے پہلے گجندر سنگھ شیخاوت نے بھی پی سی سی جیف گووین سنگھ ڈوٹ آسرا پر حملہ بولا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد سپید کولر تک ہاتھ پہنچنے والا ہے جس کے بعد جو سر ہیں اور بیان ہیں پہ بدلے ہوئے نظر آئیں گے ایسے میں اب بی جے پی اور کانگریس اپ چناؤں سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے پی سی سی جیف گووین سنگھ ڈوٹ آسرا کو اور شوک گہلوت کا ساتھ ملا ہے ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیہ میں پی سی سی جیف گووین سنگھ ڈوٹ آسرا اور پور سی ایم شوک گہلوت کو جہاں بی جے پی نشانے پر لے رہی ہے تو اپ چناؤں سے پہلے کیا کانگریس کی اور سے اس کا پلٹوار ہو پائے گا آپ دیکھتے رہیے دنگری نیوز میں ہوں للت ورما